اسلام علیکم براؤنز کچن with زوبیا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی وائٹ کرائی کے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے لیے میں نے کرائی میں ون کپ کھی لیا ہے اس ریسپی میں میں گھی کا یوز کروں گی اوائل کا یوز نہیں کروں گی اگر آپ پرفیکٹ ٹیسٹ چاہتے ہیں تو اس میں گھی کا یوز ہی کریے گا اسے بہت اچھا کرائی کا ٹیسٹ آئے گا تو میں اس میں اب 650 گرام چکن ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں سالٹ ڈال دوں گی تاکہ جو چکن ہے نا وہ کرائی کے ساتھ چپکے نا اور اچھی طرح سے یہ فرائے کروں گی میں اس کا کلر چینج ہونے تک یہاں پہ فلیم جونسا ہے نا میڈیم تو ہائی ہی رکھنا ہے لو فلیم پر فرائے نہیں کرنا اور پھر جیسے یہ کلر چینج کر لے گا میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ آئیڈ کر دوں گی 3 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی میں اس میں گرین چیلی کا پیسٹ آئیڈ کر دوں گی گرین چیلی کا پیسٹ آپشنل ہے اگر آپ تھوڑا سا سپائسی چاہتے ہیں تو آپ ڈال لیں نہیں تو یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ فلیم ہائے ہی رکھوں گی اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کروں گی اور یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی ہاف کلاس پانی ڈال دوں گی جس میں یہ کوکٹ ہو جائے چکن ہمارا یہاں بھی میں تھوڑی دیر کور کر دوں گی 10 to 12 منٹ تاکہ چکن جونس ہے نا وہ ٹینڈر ہو جائے اور یہ 10 to 12 منٹ ہو چکے ہیں اور چکن نے بھی اپنا پانی کافی چھوڑا ہوئے تو یہاں پہ میں اب چکن کا پانی بھی ڈرائے کروں گی اور یہ بہت ایزی اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے یہاں پہ اب میں جیوگرٹ کے اندر زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر ایڈ کر دوں گی یہاں پہ آپ نے گرم مسالہ یا بلیک پیپر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اسے کرائی کا کلر خراب ہو سکتا ہے تو ابھی میں اس کو یوگرٹ کے ساتھ کوک کروں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ چکن جونس ہے نا فلی اندر سے بھی ٹینڈر ہو جائے اور جیسے ہی یہاں پہ چکن آئل چھوڑنے لگے گا تو میں اس کے اندر کریم ایڈ کر دوں گی اور کریم ایڈ کرتے ہی میں نے فلیم کو لو کر دیا ہے اور لو فلیم پر ہی یہاں پہ کریم کو پکانا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر گرین چیلیز کچھ ایڈ کر دوں گی اور جولین کٹ میں نے ادھرک ایڈ کر دیا تھوڑا ایسا باکہ ہم گارنشنگ میں ایڈ کریں گے اور اب میں اس ٹیپ پر اس کے اندر بلیک پیپر اور گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کروں گی اگر ہم یہ پہلے ایڈ کر دیں گے تو چکن کا جو کلر ہے نا وہ بلیک ہو جائے گا جو کہ وائٹ کر آئی ہے تو بلیک کلر تو بلکل بھی نہیں اچھا لگے گا اور لاسٹ میں میں اس میں ون ٹیبل سپون لیمن جو سی ایڈ کر دوں گی اور یہ دیکھیں مزیتار سی وائٹ کر آئی بلکل تیار ہے اور میں اب اس کو سرف کروں گی بول میں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے جب آپ کے گھر گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ یہ جھٹ پٹ ریسپی بنا سکتے ہیں اس میں یہ جو گھی آپ کو دیکھ رہا ہے نا کہ زیادہ ہے نہیں یہ بلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ اگر ہم اس میں کم گھی لیں گے نا تو یہ ایک کرائی بلکل ڈرائے بنے گی جو کہ ٹیسٹ میں اچھی نہیں لگے گی اس لئے یہ جو گھی ہے میں نے بلکل پرفیکٹ قوانڈی لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ